پاکستان کے ہیرو اشن ندیم جب لاہور ائرپورٹ پر پہنچے تو کسی سپورٹسمن کے لیے جیسا استقبال تھا پاکستان کے ہسٹری میں کبھی ایسا دیکھنے کو نہیں ملا سب سے پہلے جب ان کا جہاز لینڈ کیا تو وارٹر کینن کے ذریعے ان کے جہاز کو سلامی دی گئی اور یہ کہا گیا تھا وزیراعلا پنجاب مریم نواز صاحبہ سے کی طرف سے کہ سب سے پہلے ان کے جہاز کو سلامی دینی ہے جیسے ہی وہ جہاز سے نیچے اترے ہیں تو پھولوں سے نہلا دیا گیا مگر سب سے پہلے ان کے گلے میں ہار پھولوں کا ہار جو ڈالا وہ ان کے والی صاحب نے ڈالا پھولوں کا ہار ڈالا ان کو گلے ملے اس کے بعد رینجرز نے ان کو سلیوٹ کیا اور ایک پریڈ ٹائپ کا کیا اس کے بعد پاکستان کے فیڈرل منسٹرز جو وہاں پر موجود تھے وہ ایک ایک کر کے ان کو ملے اور بعد میں ایک چھوٹا سا فنکشن رکھا گیا وہی پر جہاں پر ان کو میڈل دیا گیا ان کو پھولوں کا ہار پہنائے گیا مختلف لوگ آئے پھولوں کے ہار پہنائے اس کے بعد اس کے بعد سب سے خاص بات کہ جب انہیں باہر جانا تھا جہاں پر تماشائی ایک بڑی تعداد میں پورے کا پورا لاہور ائرپورٹ بھرا ہوا تھا عام لوگوں سے ان کے مدہوں سے ان کے فین سے بھرا ہوا تھا اب عشن عدیم نے ان کو ملنے یا ان کو یوں کے ہاتھ ہلانے جانا تھا مگر جیسے ہی وہ باہر آتے ہیں اس قدر رش ہوتا ہے اور جتنے لوگ ہوتے ہیں جیسے میں نے ایک بولا کہ ان کے جہاز کو وارٹر کہنے سے سلامی دی گئی اب عام لوگ تھے انہوں نے اپنے موبائل فونز جو تھے ان کی لائٹس ہون کر کے ان کو سلامی دی اور دس منٹ لگاتار عشن عدیم عشن عدیم عشن عدیم کی آواز سنائی دے رہی تھی اور پاکستان زندہ آباد کی آواز سنائی دے رہی تھی اور ایک اور خاص بات جب ان کا جہاز لینڈ ہوا تھا تو پاکستان کا قومی ترانہ بھی بجایا گیا تھا یہ سب چیزیں کی گئی تھیں پاکستان کے سپورٹس ہیرو پاکستان کے قومی ہیرو اولمپکس ہیرو ارشت ندیم کو ایک خیراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کو شکریہ ادا کرنے کے لیے اور سب سے خاص بات دوستو جیسے ہی وہ عام شائقین کے بیچ میں آئے اتنا رش تھا کہ وہ وہاں سے گزر نہیں پائے اس کے بعد دوبارہ واپس وہ ائرپورٹ کے اندر گیا جہاں پر سٹریٹ لانچ بنا ہوا ہے جہاں پر وی آئی پی گیس کو بٹھایا جاتا ہے جہاں پر جو فوراں آتے ہیں ان کو بٹھایا جاتا ہے جہاں پر کبھی کوئی کرکٹرز کرکٹیم آئے ان کو بٹھایا جاتا ہے دوبارہ ان کو وہاں پر بٹھایا گیا کیونکہ پوسیبل نہیں تھا ان کو شائقین کے اس جمعہ فیر سے نکال کر ان کی گاڑی تک لے کے جانا اور دوسری ایک خاص بات دوستو کہ ارشن ندیم کو کل لاہور میں ہمارے ہاں یہاں پر جو ٹورزم کی بس چلتی ہے لوکل اس دیبل ڈیکر بس ہوتی ہے اس پر بٹھا کے پورے لاہور میں گھومانا تھا مگر ان کے اہل خانہ نے کہا ارشن ندیم نے خود نے جو ان کا پلان تھا کہ وہ میاچنو جانا چاہتے ہیں تو فیل وقت وہ یہاں سے میاچنو کی طرف ان کا جو شیلول ہے وہ چینج ہوا مگر افکورس جو حکومت پنجاب ہے اور باقی فیڈرل گورنمنٹ ہے بہت سے ان فیڈریشن ہے اس کے علاوہ سپورٹس بار پنجاب ہے انہوں نے بہت سے پروگرام بنا رکھیں اور آنے والے دنوں میں آپ کے بہت اچھے اچھے پروگرام ارشن ندیم کو یوں کے ویلکم کرنے کے حوالے سے ضرور ملتے رہیں گے مگر آج جو رات کو جو ائرپورٹ کے اوپر مناظر ہوئے وہ بہت ہی قابل دیت تھے اور کسی ایک سپورٹس مین جو کہ کرکٹ سے ہٹ کے ہو اس کے لیے ایسا اس اقبال پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہوا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کی ہسٹری کے سب سے بڑے ہیں اگرچہ کارنامہ ان کا سب سے بڑا ضرور ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی کسی نے بھی اولمپک میں انڈویجول طور پر گولڈ میڈل نہیں لیا مگر پاکستان کی سپورٹس ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کو جہانگیر خان ملیں گے آپ کو جانشیر خان ملیں گے میں کرکٹرز کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں جن کا بڑا نام تھا مگر جو استقبال یا سایدہ بیجیٹل ورلڈ ہے جو استقبال ہم نے ارشد ندیم کا دیکھا وہ پہلے کبھی کسی کا نہیں دیکھا ایک اور معذرت دوستو میں ارشد اقبال بھی بات میں بول دیتا ہوں بیچ میں وہ ایسا میں میرے ایک دوست ہے ان کا نام ارشد اقبال ہے تو میں کبھی غلطی سے یہ ایک آدھے بلوگ میں بولا تو لوگوں نے بڑی میری وہ کی ہے بہت میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ مشٹیکل نہیں ایسا ہوا تو ارشد ندیم کا استقبال دیکھ کر دل بہت خوش ہوا کہ پاکستان میں کرکٹرز کے علاوہ بھی باقی سپورٹسمن کی عزت جو ہے وہ ہوئی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ عزت ان کی ہے ارشد ندیم نے خود اور اگر چلتے دنوں میں جو چیزیں خاص آپ کو دیکھنا ہو کہ ملیں گی وہ تو ضرور ملیں گی مگر یہ میری لئے بڑا خاص دن تھا کیونکہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا دوہزہ نو میں جب ٹیم پاکستان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیت کے آئے تھی یونس خان کی کپتانی میں اس وقت جو لاہور ائرپورٹ کے مناظر تھے اگزیکلی ویسے ہی مناظر ابھی دیکھنے کو ملے اگرچہ اس وقت شام سے ہی لوگوں کا رش شروع ہو گیا تھا مگر اب جب ان کا جہاز لینڈ کرنے والا تھا تو آدھے پونے گھنٹے پہلے رش شروع ہوا مگر اتنا ہی رش تھا جب کرکرس کا استقبال کرنا تھا اور اتنا ہی رش ہمیں دیکھنوں کو ملا جب ارشد ندیم لاہور ائرپورٹ پر پہنچے ہیں تو ایک شاندار یونوں کے پوری دنیا میں پاکستانی جو لائیو ٹرانسمیشن دکھا رہے تھے پوری دنیا میں دیکھا گیا کہ پاکستان اپنے اولمپک ہیرو کیسے ان کی قدر کی کیسے ان کا استقبال کی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت خاص اس لیے بھی ہے کہ دیگر جو کھیل سے جوڑے ہوئے کھیلاری ہیں انہوں نے جب دیکھا ہے تو ان کا مرال بھی بوسٹ ہوا ہوگا افکورس ارشد کا اپنا مرال بھی بوسٹ ہوا کہ ان کو اب آگے اولمپک کے اندر یا باقی مقابلوں کے اندر ان کو کیا اور کچھ کرنا ہے مگر جو باقی کھیلاری دیکھ رہے تھے اور جو نوجوان یا بچے دیکھ رہے تھے جنہیں بھی سپورٹس پہ آ کر اپنا فیوچر بنانا ہے ان کے لیے بہت خاص چیز تھی کہ پاکستان جو ایک لمبے ٹائم پیرڈ سے ہم کہیں پر کچھ نہیں ہے لاس ہم نے کچھ اچیومنٹ کی تو شاید دوہزار سترہ کی چیمپس ٹرافی جو کرکٹ کے اندر اچیومنٹ ہے ادرائیس اس کے علاوہ دوسرے کھیلوں میں دیکھیں تو ایک لمبا ٹائم پیرڈ ہو چکا ہے کہ ہماری کہیں پر کوئی اچیومنٹ نہیں ہے اور اس لیے کرکٹرز ہی سامنے آتے ہیں دوسرے کھیل کے کھیلاری ہمیں کم ہی دیکھنوں کو ملتے ہیں مگر ارشن ندیم نے یہ ایک بنیاد رکھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب انشاءاللہ تعالی پاکستان میں سپورٹس میں آپ کو کرکٹرز سے بھڑھ کے دوسرے کھیلوں کے ہیروز بھی دیکھنوں کو ملیں گے ہم صرف یہ نہیں کریں گے کہ پاکستان کا برینڈ ایک ہی ہے بابر آزم اور ہمیں بہت سے برینڈ ملیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ بابر آزم اور جتنے باقی کرکٹرز یا باقی کھلاری ہیں ان کے لئے بھی یہ خوشی کی بات ہوگی کہ پاکستان کھیلوں میں آگے بھڑھ رہا ہے نہ کہ صرف کرکٹ میں آگے بھڑھ رہا ہے اس پر آپ اپنی رائے کومنٹ کے صورت میں ضرورت آئے گا ملتے سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ